سپیشل اسسسٹنٹ ہیں بختی اور اب وہ وپکش کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کی ریلی سے ٹھیک پہلے پی ٹی آئی کو یہ بڑا بڑا جھٹکہ دے دیا ہے بختی نے پوری میڈیا کو بلایا اور میڈیا کے سامنے اپنا ریزگنیشن ساپ دیا ریزگنیشن کا اعلان کر دیا عمران خان کی ریلی سے ٹھیک پہلے یہ بڑا سرپرائز ملا ہے عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہم بہتری کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم وقت موجودہ جو ہے میرے فوکس ہوگا انڈر ڈیولپٹ ایریاز پہ بالخصوص جنوبی پنجاب سندھ کے کچھ حضرت اور بلوچستان کو نہ وہ جنوبی پنجاب پہنچے نہ وہ سندھ پہنچے نہ پنجاب پہنچے اور بلوچستان پہنچے تو اب وزیر اعظم صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس علاقے کو فوکس کیا انڈر ڈیولپٹ ایریاز آپ کے سامنے ہیں جہاں تک جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی ہم نے باقائدگی سے ذمہ داری سے نباہ بھی کیا پورا بھی کیا میں نہیں کہہ رہا پورے بلوچستان اب میڈیا نے پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں انسرجنسی میں خیراؤ آیا وہاں امن بحال ہوا اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہاں انسرجنسی دوبارہ پیک پہ آئی آرزو یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے بکٹی کا اس طرح سے جانا اور کیا یہ آغاز ہو چکا ہے کیا بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آواز ہو چکا ہے بکٹی صاحب تو ابھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آگے چل کر یہی کچھ کرنے لگے ہیں اصل میں انہوں نے شروع سے ہی آپ جانتے ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اپورنمنٹ کی ٹائم سے جو ہے وہ باجباس آپ کے ساتھ کلاشز چل رہے تھے اور عمران خان صاحب سائن نہیں کر رہے تھے انہوں نے دو مہینے لگا دیئے پیپر پر سائن کرنے کے لیے تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن بنی ہوئی تھی جو ابھی تک ہے اور اسی کا یہ ریزلٹ لگ رہا ہے ٹھیک اور پاکستان سے ہی ہمارے سیوگی ہمارے سمواداتا غلام عباس اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کنیکٹ ہو چکے ہیں غلام یہ بتائیے کہ سٹنگ آپریشن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چوبیس باغی سانسد ہیں انہوں نے اس سٹنگ کو انجام دیا یعنی ان میں سے کچھ سانسدوں نے اور آپوزیشن کے وہ سانسد جو کی عمران کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ اسٹنگ آپریشن ہوا ہے اور اس کے کئی ویڈیوز آج عمران خان اپنی ریلی میں جاری کر سکتے ہیں کیا ہے بھائی اس اسٹنگ آپریشن میں؟ جی سمیر بلکل یہ جو گورنمنٹ کے ایمین ایز ہیں وہ جو منسٹرز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کچھ ویڈیوز چلائیں گے اور ہمارے پاس ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے جو میمبر پارلیمنٹ گئے تھے اپوزیشن میں ان میں سے کچھ لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا جنہوں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ اپوزیشن کی ہوں گی لیکن سمیر میں یہاں پہ ایک بڑی خبر آپ کو یہ ضرور دے دوں کہ شازین بکٹی کی تو آپ نے بات کی کل چار بجے ہمارے پاس ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ کل چار بجے ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں جو حکومت کے باقی کولیشن پارٹرز ہیں جن میں مسلم لیق قائد آزم ہے جن میں ایمکیم ہے وہ علیدہ ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ ابھی تک ان کے معاملات اپوزیشن کے ساتھ فائنل ہو چکے ہیں اور جس میں باپ بھی ہے بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے ایمکیم بھی ہے اور مسلم لیق قائد آزم بھی ہے یہ تینوں جماعتیں اگر نکلتی ہیں تو اس کے بعد نو کونفیڈنس موشن کی دوسرے لفظوں میں ضرورت ہی نہیں رہتی اس صورت میں امران خیان کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج امران خان نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے ہمارے پاس آئی ہیں جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ امران خان نے کہا ہے کہ ایک تو وہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا سوچ رہے ہیں بڑے سیریسلی سوچ رہے ہیں اس سنسلہ میں وزیرحالہ جو پنجاب ہیں حالانکہ جو سرکار کے منسٹرز ہیں وہ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ بلکل پکی ہیں کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے سمبلی کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ کے پی کی اسمبلی نہیں بلان پتا تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے چیف منسٹر کا استیفہ لے لیا امران خان نے نہیں وہ سمیر استیفے سے خالی کام نہیں بنتا نا اگر اسمبلی پوری ڈیزولف کی جاتی ہے تو پوری اسمبلی ختم ہو جائے گی پورے صوبے میں نئے الیکشن کروانے پڑیں گے اسی طریقے سے کے پی میں ان کی سرکار اب وہاں پہ بھی توڑ دیں اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں ایک سو پچپن ایم این ایز بنتے ہیں اگر کچھ چھوڑ بھی گیا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد تو ایک سو پچپن بندے اگر نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے سندھ اور بلوچستان پہ پی ٹی آئی کے میمبرز نکلتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان یہ پتہ کھیلیں گے کہ وہ صدر کے ذریعے کہیں گے کہ ایک آئینی برہان پیدا ہو گیا ہے ایک کانسٹیوشنلی برہان پیدا ہو گیا ہے تو نئے الیکشن کی طرف جائے جائے نہ کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی نیا پرائیم نیسٹر بنے جیسا کہ شواز شریف کا نام سامنے بھی آ رہا ہے موسیقی